دوستو کیسے ہیں آپ سب ویڈیو کا تھمنیل تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہم کس طرح کا ڈیزین کرنے والے ہیں اس ڈیزین کو کرنے کے لئے آپ کو ضرورت پڑے گی سب سے پہلے تو پکسل ایپ کی اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا چلیے اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے اس کا انٹرفیش آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پر آپ کو نئو ٹیکس دیکھنے کو ملے گا آپ کو اس پر جلدی سے دو مرتبہ کلک کر دینا ہے تو آپ اس پیج پر آ جائیں گے اور یہاں سے آپ کو وہ نام ڈال دینا ہوگا جس کا آپ ڈیزین کرنے والے ہیں تو یہاں سے ہم اس نام کو ڈیزین کریں گے یہ نام ایک ویڈیو کے کمنٹ میں آیا تھا اس لئے ہم اس نام کو ڈیزین کر رہے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنے نام سے کوئی ویڈیو بنوانا تو اپنا نام کمنٹ میں ضرور کریں تو یہاں سے اب ہم اس کا فونٹ چینج کریں گے یہاں پر ہم کلک کر دیں گے تھوڑا سے اسکرول کریں گے تو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا اے بی فونٹ اس پر ہم کلک کریں گے تو یہاں پر بہت سارے فونٹ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے می فونٹ پر ہم کلک کر دیں گے اور یہاں سے ہمیں یہ والا فونٹ ایڈ کر دینا ہوگا کس طریقے سے ایڈ کرتے ہیں اس پر میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے ویڈیو کا لنک اور اس فونڈ کا لنک دونوں کا ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب آپ یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں سے آپ کو ٹراسپرینٹ والے اپشن پر کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے آپ کو اس والے آئیکن پر کلک کر دینا ہوگا اب یہاں سے آپ کو سیویس ایمیج والے اپشن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو نظر آئے گا ایک ڈیفولٹ کا اپشن اس پر آپ کلک کریں گے سب سے نیچے دیکھنے کو ملے گا آپ کو الٹرا اس پر کلک کر کے یہاں سے آپ سے اٹو گیلی جیسے ہی کریں گے تو یہ آپ کی گلیری میں سے اوہ ہو جائے گا اب آپ کا ذورات پڑے گی ایک ریپسکی جس کا نام ہے پی ایسٹ اچھ اس کا بلنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا چلیے اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے اس کا انٹر فیش آپ کے سامنے آ جائے گا اس والے آئیکن پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا فوٹو لیبریری اس پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کے موبیل کے جو فولڈر ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے آپ نے جس بھی فولڈر میں ڈی پی رکھے ہوگے آپ کو سیمپل ہی اس پر کلک کر دینا ہوگا کچھ اس طریقے سے اور ایک مرتبہ آپ کو اس ڈی پی پر کلک کر دینا ہوگا جس کے اوپر آپ نام ڈیزائن کرنے والے ہیں تو یہاں سے اس کا ایکن اس پر ہم کلک کریں گے اس کے بعد یہاں سے ہمیں نظر آئے گا فوٹو لیئر اس پر ہم دو مرتبہ کلک کریں گے تو یہاں سے ہمارے موبیل کی جو فولڈر ہے وہ پھر سے اوپن ہو جائیں گے اب یہاں سے بیک والے اوپشن پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ کو پکسل لیپ والا فولڈر اوپن کر لینا ہوگا جس میں ابھی آپ نے نام بنائے کچھ اس طریقے سے اور یہ نام بھی آپ کو یہاں پر سیمپل اسی طریقے سے ایڈ کر دینا ہوگا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہ آ چکا ہے اس کو اوپن نیچے جہاں پر بھی آپ رکھنا چاہے اپنی ڈی بی کے حساب سے اس کو وہاں پر آپ سیٹ کریں گے اس کے بعد یہ جو صحیح کا نشان ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے کلک کر دین کے بعد اب آپ کو اس والے آئیکن پر کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے یہ جو پلس کا آئیکن ہے اس پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ بلاک ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو پھر سے اسی والے ایکن پر کلک کر کے پلس کی برابر میں ایکن دیکھنے کو ملے گا یہاں دبن لیئر کا اس پر آپ کلک کریں گے یہاں سے آپ کو نورمل موڈ دیکھنے کو ملے گا اس پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے اس کو کر دیں گے آپ اسکرین اب اسکرین ہو جانے کے بعد یہ جو دوسری لیئر ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کو چلے جانا ہوگا ایف ایکس والے اپشن پر اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک بیسک والا اپشن دیکھنے کو ملے گا اس پر آپ کلک کر دیں گے اور یہاں سے آپ کو ڈروپ شوڈو والے اپشن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے سیمپل سیٹنگ ہے یہ جو بلر اور ڈشٹین سے دے انکو آپ یہاں سے ٹو ٹو کر دینگے دونوں کو سمپل موڈ ہے اس پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ اس کو کر دیں گے ملٹی پلے ملٹی Prophet ہو جانے کے بعد اب آتی ہے تیسری لئیر کی اس پر آپ کلک کر دیں گے اس بات آپ کو چلے جانا ہوگا فیکس والے اپچین پر اس کے بعد یہاں سے دیکھیں گے ایک بیول کا اپشین ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اس طریقے سے اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کی جو بلر ہے آپ کو اس پر کلک کر کے یہاں سے کردینا ہے پندرہ پندرہ آپ کردیں گے اس کے بعد وائٹ کلر رہے گا یہاں سے آئے گا ڈسٹینس کا نمبر اس پر آپ کلک کر کے اس کو ٹین کریں گے سی کی نشان پر آپ کلک کریں گے یہاں سے بلر آپ ٹین بھی رکھ سکتے ہیں دونوں آپ ٹین رکھ لیں تب بھی بہتر بنے گا کوئی دکھت نہیں ہے صحیح کے نشان پر پھر آپ کلک کر دیں گے یہاں پر اس طریقے سے آپ کو پھر سے جانا ہوگا ایف ایکس والے اپشن پر اس کے بعد آپ کو پھر سے جانا ہے بیول والے اپشن پر اسی طریقے سے اور یہاں سے اس کی جو انگل ہے آپ اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ کر دیں گے ون ایٹی کے اسپاس اس طریقے سے صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے اسی طریقے سے آپ جائیں گے تیسری مرتبہ اور یہاں سے یہ جو اینگل ہے آپ کو پھر سے اس پر کلک کر کے یہاں سے کر دینا ہے 45 45 کے آس پاس ہم اس کو رکھیں گے اس کے بعد صحیح کے نشان پر کلک کر دیں گے کلک کر دینے کے بعد آپ کو اس والے آئیکن پر کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایک کouchment اوپشن ہے اس پر آپ کلک کریں گے اس طریقے سے اور تھوڑا سے ہی آپ اس میں اس طریقے سے لک دیں گے تھوڑا سے آپ کو دینا ہے اتنا کافی ہے اس کے بعد یہ جو صحیح کا نشان ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے کلک کر دینے کے بعد آپ کو اس والے آئیکن پر کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہائی لائٹ اس پر آپ کلک کریں گے اس طریقے سے اس میں آئے گا ایک لائٹ کا اپشن اس پر آپ کلک کر کے اس ڈبے پر یہ جو چھوٹا سا ڈب بات آئے نا اس پر آپ کلک کر دیں گے یہاں پر کر دیں گے پیتہالیس اس طریقے سے دوستو آپ کو آواز تھوڑی کمار آئے ہوگی تبیت تھوڑی خراب چل رہی ہے اس وجہ سے یہ جو صحیح کا نشان ہے پھر آپ اس پر کلک کر دیں گے اس طریقے سے کلک ہو چکا ہے آپ کو پھر سے اسی پر کلک کر دینا ہے اور اس کے اوپر ہے ایک بریٹ نیس کا اپشن اس پر آپ کلک کر دیں گے اور اس کو آپ یہاں پر بریٹ نیس اس کو تھوڑی ہی بڑھائیں گے زیادہ نہیں تھوڑی ہی 30 کیا سپس اس کے بعد کونٹراشٹ ہے اس کو بتا تھوڑا سا ہی زیادہ نہیں بس تھوڑا ہی چودہ گیا سپاس صحیح کے نشان پر آپ لک کر دیں گے کلک کر دین گے لک کر دین کے بعد اب آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اس والے آئیکن پر اس کے بعد دیکھیں گے یہ جو لیئر تھی ہماری سب سے نیچے کی لیئر ہے اسی پر ہم نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے اب آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اس والے آئیکن پر اس کے بعد یہاں سے یہ جو سیلیکٹ پکسل ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اس طریقے سے پکسل سیلیکٹ ہو جائیں گے یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینا کے بعد یہ جو اوپر کی لیئر ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ جائیں گے اینڈ والے اپشن میں اس کے بعد یہاں سے آپ جائیں گے فل اینڈ اسٹروک والے اپشن میں اور یہاں سے جائیں گے آپ ٹائپ والے اپشن پر اور یہاں سے نوائس والے اپشن پر آپ کلک کر دیں گے اس طریقے سے اس میں نوائس آ جائے گے اس کے بعد یہ جو اماؤنٹ ہے اس کو آپ یہاں سے تھوڑا سا کم کر دیں گے اس طریقے سے اس کے بعد یہ جو صحیح کا نشان ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینے کے بعد یہ جو ہم نے سیلیکٹ کیا ہے اس کو یہاں پر ہم کلک کریں گے اور اس کو یہاں سے ہم کر دیں گے ڈی سیلیکٹ تو اس طریقے سے ڈی سیلیکٹ ہو جائے گا یہاں سے ہم پھر سے اس والے آئیکن پر کلک کریں گے اس کے بعد یہ جو سب سے نیچے کی لیئر ہے اس والی لیئر پر ہم کلک کر دیں گے اور یہ جو پلس کی برابر میں آئیکن ہے اس پر ہم کلک کریں گے اور یہاں سے اس کا جو نورمل موڈ ہے اس پر کلک کر کے یہاں سے ہم اس کو کر دیں گے لائٹنگ ہم اس کو کر دیں گے یہاں سے ہم جیسے لائٹنگ کریں گے تو کچھ اس طریقے سے اس میں تھوڑی سی لائٹ آ جائے گی اس کے بعد ہم پھر سے اسی والے آئیکن پر کلک کر دیں گے اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ جو سیلیکٹ پکسل ہے اس پر ہم کلک کریں گے اس طریقے سے پھر سے سیلیکٹ ہو جائے گا یہاں پر ہم کلک کر دیں گے اس کے بعد یہ جو اوپر کی لیئر ہے اس پر ہم کلک کریں گے اور یہاں سے یہ جو پلس کا آئیکن ہے اس پر ہم کلک کر کے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایک ہے ایمٹی لیئر اس پر ہم کلک کر دیں گے تو اس طریقے سے اس کی ایک لیئر آپ کے پاس میں بن جائے گی اینڈ والے اپشن پر ہم کلک کر دیں گے اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں فل اینڈ اسٹروک اس پر ہم کلک کریں گے تو اس طریقے سے اس میں کلر آئے گا ٹائپ والے اپشن پر ہم کلک کریں گے اور یہاں سے ہم اس کو کر دیں گے اسٹروک اس طریقے سے ہم اس کو اسٹروک کریں گے تو اس طریقے سے اس میں اسٹروک آ جائے گا اور یہاں سے اس پر ہم کلک کریں گے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کا جو فور پی ایکس ہے اس کو ہم رکھنے والے یہاں پر سکس پی ایکس اس طریقے سے اس کے بعد یہ جو صحیح کا نشان ہے اس پر ہم کلک کر دیں گے کلک کر دینے کے بعد اس والے آئیکن پر ہم کلک کریں گے اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایک کٹ کا اپشن ہے اس پر ہم کلک کر دیں گے اس طریقے سے اب اس کو ہم نے جو سیلیکٹ کیا ہوا اس کو یہاں پر کلک کر گئے ہم دوبارہ سے یہاں سے کر دیں گے اس کو ڈی سیلیکٹ تو اس طریقے سے ڈی سیلیکٹ ہو جائے گا ہم جائیں گے پھر سے ایف ایکس والے اپشن پر اس کے بعد یہاں سے ہم پھر سے جائیں گے بیسک اور بیول والے اپشن پر اس طریقے سے اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کی جو یہاں سے بلر ایٹ ہے اس کو ہم یہاں پر رکھنے والے ہیں تھیری اوپر صحیح کی نشان پر کلک کریں گے یہاں سے جو ڈیشٹینس ہے اس پر کلک کر کے اس کو بھی ہم یہاں پر ٹو کریں گے صحیح کی نشان پر کلک کریں گے اور اس کی جو انگل ہے اس پر ہم کلک کر کے شروع میں ہم رکھنے والے ہیں اس کی ون ایٹی اس کے بعد یہ جو صحیح کا نشان ہے اس پر ہم کلک کر دیں گے دوبارہ سے ہم جائیں گے اسی طریقے سے ایف ایکس والے اپشن پر اسی طریقے سے ہم پھر سے جائیں گے بیول والے اپشن پر اب جائیں گے ہم یہاں سے پھر سے انگل والے اپشن پر اس کی انگل جو ہے نائنٹی ہم رکھیں گے نائنٹی کے اسپاس ہم اس کو رکھ لیں گے تیسری مرتبہ جائیں گے اسی طریقے سے اور یہاں سے اس کی جو انگل ہے ہم پھر سے چینج کریں گے یہاں سے ہم رکھنے والے ہیں ون تھٹی فائف کے اسپاس اس کے بعد صحیح کے نشان پر کلک کریں گے چوتھی مرتبہ جائیں گے اسی طریقے سے اور یہاں سے اس کی جو انگل ہے اس کو ہم رکھنے والے ہیں فورٹی فائف یعنی کہ اس کی ہم پیتالیس رکھنے والے ہیں اس کے بعد یہ جو صحیح کا نشان ہے اس پر ہم کلک کر دیں گے کلک کر دینے کے بعد اس والے آئیکن پر ہم کلک کریں گے اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ جو کرش والا اپشن ہے اس پر ہم کلک کریں گے اور یہ تھوڑا سا ہم اس طریقے سے کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے بھی ہم نے کچھ اسی طریقے سے رکھا تھا لیکن اب کی بارہ ہم اس کو تھوڑا سا اور نیچے کر دیں گے اس طریقے سے صحیح کے نشان پر کلک کر دیں گے کلک کر دینے کے بعد جائیں گے ہم ایف ایکس والے اپشن پر اس کے بعد یہاں سے آخر میں ایک فوٹو والا اپشن ہے اس پر ہم کلک کر دیں گے اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اول ڈیس پہ والا اپشن ہے اس پر ہم کلک کر دیں گے اس طریقے سے اس میں اول ڈیس پہ آ جائے گا اور یہاں سے یہ جو سیچوریشن ہے اس پر ہم کلک کر کے کہ اس کو بھی تھوڑی سی ہم بڑھائیں گے زیادہ نہیں تھوڑی ہم بڑھائیں گے صحیح کے نشان پر کلک کر دیں گے اب یہاں پر ہم کلک کریں گے اس والے آئیکن پر سب سے اوپر کی لیئر پر ہم کلک کر دیں گے کلک کر دینا کے بعد ہم جائیں گے پلس والے آئیکن پر اس کے بعد فوٹو لیئر میں اس طریقے سے جائیں گے اور یہاں سے ہم نے جس میں بھی پینجی رکھی ہوگی پینجی کا لنک میں آپ کو اسکریپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ان کو بہت آسانے کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے یہاں پر رکھے ہوئے آپ نے جہاں پر بھی رکھے ہوگے آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اور یہاں پر لاکر کے اس طریقے سے جیسے ہم نے اس پر کلک کیا ایڈ کریں گے تو اس طریقے سے یہاں پر یاد ہو جائے گے اس کو ہم یہاں پر رکھنے والے ہیں اس کے بعد صحیح کے نشان پر کلک کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں کتنے آسان طریقے سے یہ یہاں پر سیٹ ہو گئی اس کے بعد آپ پھر سے یہاں پر کلک کریں گے اسی طریقے سے جائیں گے اپنے موبائل کی لیبریری میں اور دوسری پینجی لے لیں گے جو کہ جس کا بھی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا ہم جو ابھی یوز کریں گے سبھی کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیں گے اس طریقے سے ہم اس کو یہاں پر رکھنے والے ہیں دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہم جوم کر لیں گے فنگر کی مدد سے اپنی ڈی پی کو اور اس طریقے سے اچھے طریقے سے ہم اس کو سیٹ کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے سے یہ اچھے طریقے سے یہاں پر سیلیکٹ ہو چکی ہے اور اب ہم تیسری پینجی لے لیں گے جو بھی پینجی میں یوز کروں گا دوستو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں سب کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا اور سب ہی ویڈیو میں میں دیتا ہوں ایسی بات نہیں ہے بس آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنا نام ضرور کیجئے گا تاکہ میں اگلی ویڈیو آپ کے نام سے بنا سکو تو اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے تھوڑا جوم کر کے اس طریقے سے سیٹ کریں گے اب اس میں صرف ایک پینجے ہور ہمارے پاس میں رائے گئے جس کو ہم یوز کرنے والے ہیں اچھے طریقے سے ہم اس کو بھی لے لیتے ہیں تو یہاں سے یہ والی پینجے ہمارے پاس میں ہیں اس کو ہم یہاں پر پہلے تو چھوٹا کر لیتے ہیں اس طریقے سے اور یہاں پر لائیں گے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ روٹیشن موڈ کا ایک اپشن دیکھ رکھتے ہیں اس پر ہم کلک کریں گے اس طریقے سے اس کو اوپر نیچے ہم کر سکتے ہیں اس کو ہم ادھر رکھیں گے اس طریقے سے یہاں پر سیٹ کریں گے اس کے بعد صحیح کی نشان پر کلک کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے جو ہمارا فونٹ تاؤبن کے تیار بلکل ہو چکا ہے دن والے اپشن پر ہم کلک کریں گے سوالے اپشن پر ہم کلک کریں گے اس طریقے سے یہ بیک آ جائے گا بیک آ جانے کے بعد اس والے آئیکن پر ہم کلک کریں گے اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں سوٹو گیلی ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے ایک مرتبہ ہم ڈی پی پر کلک کر دیں گے یہاں سے نیچے اوکے ہم جیسے ہی کریں گے تو یہ ہماری گیلیری میں سو ہو جائے گا دوستو بس اتنا ہی تاج کی ویڈیو میں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھلے گئے ہوگی تو چلے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں